جمعہ مبارک کمرہ کافی پھیلا ہوا ہے ابھی تمہیں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لئے اس کے بعد مجھے واپس آنا ہے اور یہ جو سارا پھیلا ہوا ہوا ہے اس کو صحیح کرنا ہے پانچ بے تک مجھے الٹی میٹم مل گیا ہے اپنی والدہ محترمہ کے پاس سے اگر پانچ بے تک ہی میں کمرہ صحیح نہیں کیا تو وہ اپنی سائیڈ کیک یعنی ہماری صفائی والی جانٹی ہیں ان کے ساتھ اس کمرے میں دھاوا بول دیں گی چھاپا پڑ جائے گا یہاں پہ اور پھر وہ یہ ساری سیچوئیشن خود ہی ٹیکل کریں گے ملتا ہے بھے بریک کے باہر 1.45 تو مارٹر کیسے دے رو بھائی 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 خیر میں ہمارے ملک میں کوئی سوشل ڈسکنسگ نہیں ہو رہی ہے کل میں صدر گیا وہاں بھی کوئی خاص دکان والے کچھ پروٹوکوز نہیں کر رہے ہیں اور آج میں مسجد گیا وہاں کوئی سوشل ڈسکنسگ کوئی ایس او پیس فالون نہیں ہو رہی ایٹلیس جس مسجد میں میں گیا تھا ماں تو بیٹھر بھی نہیں ہو رہی ہے اُلٹا امام صاحب یہ کہنے لگے کہ بھائی اگر آپ بیمار نہیں ہیں آپ کی طبیش صحیح ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے مانس کو دار لیں کیونکہ نماز مقبوب ہو جائے گی ویسے جب زمین ساکن سکتی ہے مجھے سارا سامان ابھی سیٹ کرنا تھا مگر میں نے امی سے لے لیا کیونکہ کل سے سننے میں آرہا ہے لوگ ڈاؤن ہو رہا ہے اور بالکٹوانے کے نام سے تو میری امی ایسی خوش ہوتی ہے پہلے بالکٹوانے کے لئے پھر ہی اس وان سیٹ کر لیں اگر آپ ایک ٹینیجر ہیں اور آپ کی امی آپ سے کہتی ہے جب میٹرک ہو جائے گا اس کے بعد بال پڑھا لینا اور جب امیرسٹی خطا ہو جائے گا اس کے بعد بال پڑھا لینا تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امیوں کا سکم ہے اور وہ ٹائم کبھی نہیں آتا کیونکہ میں نے میٹرک بھی کر لیا کالج بھی کر لیا مگر آج بھی جب میرے بال بڑھے ہوتے ہیں تو امی کی آواز آجاتی ہے کہ بھائی 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 اب یہ بھائی 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 چھوٹے چھوٹے کرتے ہیں موسیقی ایسے بال کٹھا کے ایک دم عمر دو سال کم ہو جاتی ہے تو وار زون میں میں پہنچ چکا ہوں فوجی کٹ تو کرا لیا مگر اب بار یہ فوجی کٹ تو اس آپریشن کو سکسیسفلی کندک کرنے کے لیے میرے پاس تھا ایک یوز دود برش ایک بڑا برش ایک ایسالٹ بلور برسوکا اور ایک ویکیوم تینک اس چند کے ساتھ ساتھ ایک کٹ پوچھل تاکہ کٹانوں بھو تک نہ پہنچ کلیٹر ڈیمیج سے بچانے کے لیے سارے آئی ڈیوز کو اس کمرے سے دوسرے کمرے میں شیفت کیا جائے گا موپیز مزید کوپی کوپ موس ہیڈپون بچون سکیٹ پوک اور میرے کیمرے ٹانش تانش آئی ڈیوز آئی ڈیوز آئی ڈیوز سب سے پہر رولر جانے جائے گا گولر پلائے آئی ڈیوز کوپیوز ایسے پرانے مانڈلز کے بینڈیڈ کمپیٹر لینے کا فائدہ یہ ہے کہ بڑے موڈیولر ہوتے ہیں ساری چیزیں نکال دی ہیں میں نے اور سیکوئنس پر رکھتی ہیں اب واپس لگا دوں ماشوہ ایسے پرانے موڈیولر ہوتے ہیں ایسے پرانے موڈیولر ہوتے ہیں اب یہ جو گیپس ہیں یہ ہو گیا اوپر کا ہو گیا اس کی ویسے دو چیزیں ایک تو نوائز بہت آسی روم میں دوسرا جو اے سی کی ٹھنڈک ہے وہ باہر چلیا ان کی جگہ میں جو توول کے پیسز ہوتے ہیں وہ فول کر کے لگا ہوں اور یہاں پہ میں نے بیز بنا دی ہے تھرمکولز کی تاکہ مٹھی اٹھ کے کمرے میں کھائیں سفائی کرتے کرتے ہیں مغرب ہو گئی بھائی اس کو بھی اسیمبل کرنا اور کمرے میں امن کی پہالی موسیقی